یونانی دیو مالائی کرداروں جیسے مثالی جسم کے حامل استاد عبدالوحید کی عمر جان کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں گے پاکستان میں جہاں کوئی بھی فرد ساٹھ پرس کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے استاد عبدالوحید نے ثابت کیا ہے کہ مہا و سال محض آداد ہیں اور کسی بھی عمر میں آپ اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اکسٹھ سالہ عبدالوحید نے حال ہی میں تاشکند میں منقض ہونے والے بین الاقوامی باڈی بلڈنگ مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے میرا ایک دوست ہی تھا اس نے کہا مجھے سارا آپ کمپنٹیشن لڑا تھی اور میں نے کہا یار میں کہاں کمپنٹیشن نہیں آپ کی فضیق اچھی ہے آپ لڑنا چاہیے آپ کمپنٹیشن اس سے کہنے سے میں نے پھر شمالی لہور کا مقابل لڑا کافی میں نے اللہ کے حکم سے مسٹر لہور بھی براؤں میڈل سے سلو میڈل تک آیا پھر آخر دوزار بیس میں میں مسٹر لہور کا ماسٹر لہور کا ٹائٹر جیتا اس کے بعد میں نے دوزاریقی میں مسٹر پنجاب اور دوزاریقی میں مسٹر پاکستان جو کریچی ہوا تھا اور دوزاریقی میں میں ورلڈ چیمپین تاشکن اسبیکستان میں جا کے کھیلا جو میں نے انڈیا کو بھی بیٹھ کیا ارانیوں کو بھی تاشکانیوں کو بھی بیٹھ کیا اسطاد عبدالوحید اب ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر بھی چھائے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں یہ اپنی کسرت اور ورکاوٹ ٹریننگ کی تربیتی ویڈیوز اس عزم اور امید کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ نوجوان لوگ نشے اور بری عادتوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے باڈی بلڈنگ کی طرف راغب ہوں اور ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست اور فٹ رہیں یہ میرا ساج جی ہے ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں مگر ان کی کامیابی کا اس سفر کچھ آسان نہیں تھا ان کا کہنا ہے کہ باڈی بلڈنگ ایک مہنگا کھیل ہے اور وہ اپنے سفر میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کافی لڑکے میرے پاس آئے ہیں کافی لڑکے جس بار کہ کبھی کفیس بھی نہیں ہوتی تب بھی تب بھی میں کہتا ہوں تو چلو یار کوئی بات نہیں آجو میں آپ کو گائلنٹ دوں گا آپ کو پتہ ڈائیڈ پلائن بتانے کے لوگ چھے چھے زار آٹھ ہر زار لیتے ہیں اور میں ان لوگوں کو فری ڈائیڈ بتا رہا ہوں ساتھ کو اور اللہ کے قسم یہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ میرا فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو استاد عبدالوحید کا شکوہ ہے کہ پاکستان میں صرف کرکٹ کو ہی کھیل سمجھا جاتا ہے اور باڈی بلڈنگ کو بھی دوسرے بہت سے کھیلوں کی طرح نظر انداز کیا جاتا ہے وہ کم وسائل کے باوجود نہ صرف خود اس میدان میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں بلکہ نوجوانوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پہلے بھی میں نے اپنی جانگ خود لڑی تھی اب بھی میں اپنی جانگ خود لڑ رہا ہوں اور میری خواہش ہے اب میں مسلمینیاں کا مقابلہ کھیلوں اور پاکستان کا پھر نام روشن کروں اکسٹ سالہ استاد عبدالوحید اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کسی کام کے لیے اگر تھان لی جائے تو بڑی سے بڑی مشکلیں بھی چھوٹی لگتی ہیں وہ اقبال کے اس شیر کے مصرے کا بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیص ہے ساکی محمد انیق زاہد ڈی ڈی ڈبلی ارتو لاہور پاکستان